دیکھیں اگر ہمارا کام اچھا نہ ہو اور اس کا ریزالٹ اچھا نہ آئے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا لیکن وہیں پہ اگر ہم کام بھی اچھا کر رہے ہو ویڈیو بھی ہماری اچھی ہو تھامنیل بھی اچھا ہو ٹائٹل بھی اچھا ہو ایسیو بھی اچھے سے کر رہے ہو اور اس کے باوجود بھی ہمارے ویوز دس بیس تیس چالیس پچاس پہ آ کر روک جائے تو یہ لمحہ فکریہ ہے اب ہم نے کچھ کرنا ہے کیوں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کیوں ہمارا چینل گروہ نہیں ہو میرے پاس ایک ایسا چینل بھی ہے جو ہو سکتے میں آپ کو ویزٹ کروا دوں جو اچھا کام کر رہے ہیں ویڈیو اچھی ہے ٹائٹل تھامنیل سب کچھ ہو کے ہے لیکن ویوز دس بیس تیس اس سے اوپر نہیں جا رہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کافی انفارمیٹر ویڈیو ہے اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کر دینا کہ ہو سکتے اس سے میرا فائدہ ہو جائے میرا زیادہ سے زیادہ فائدہ یہی ہوگا کہ ایک یا دو ایڈ چل جائیں گے لیکن یقین کریں آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سار فائدہ ہو جائے گا سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اپنے اپنا ہی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرنا ہے ٹیسٹ کیا کرنا ہے اگر آپ پچھلے چھے ماہ سے کام کریں پچھلے ایک سال سے یوٹیو پہ کام کریں یا پچھلے جو ہے نا کافی ٹائم سے آپ کام کریں ریسینٹلی آپ نے چینل کریٹ نہیں کیا ریسینٹلی جو کام کر رہا ہے جو پچھلے ک کی سٹارٹ کی تین ویڈیوز کو جا کر آپ نے ان میں سے کسی ایک کو پلے کرنا ہے اس ویڈیو کو پلے کرنے کے بعد آپ نے اپنی اس ویڈیو کو جج کرنا ہے کہ کیا یہ ویڈیو جب آپ نے کریٹ کی تھی تب یہ پرفیکٹ تھی تو آپ کا جو ہے نا نائنٹی پرسنٹ آنسر ہوگا کہ جب میں نے کریٹ کی تھی یہ ویڈیو اس وقت پرفیکٹ تھی پھر دوسرا آپ نے کوئسٹن خود سے کرنا ہے کیا آج بھی یہ ویڈیو پرفیکٹ ہے اور اگر آپ اسی ٹوپیک کی اوپر اگین سے ویڈیو کریٹ کرنا چاہے تو کیا اس طرح کیا ویڈیو کریئٹ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کا انصر ہوگا کہ بالکل بھی نہیں آج یہ ویڈیو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ٹائم ویسٹ کیا تھا میں نے فضول ویڈیو بنائی تھی اور پتہ نہیں کیا کبھارہ کر دیا تھا اس وقت پہ تو یہ مسئلہ آپ میں سے کافی لوگوں کے ساتھ آج بھی ہوگا کہ جو ویڈیو آج آپ کو پرفیکٹ لگ رہی ہے وہ حقیقت میں پرفیکٹ نہیں ہے اس ویڈیو میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے تو یہ اچھی نہیں ہے جن لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو دیکھنا ہے تو اس کا بیسٹ سلیوشن ہے کہ آپ نے یہ چیز کیسے کلیر کرنی ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو خود اجاز نہیں کرنا آپ نے اپنی ویڈیو کو لوگوں سے جج کروانا ہے اور ان لوگوں سے جج کروانا ہے جو سچ بتاتے ہوئے ڈرے نہ وہ آپ کا دل رکھنے کے لیے ایسا نہ کہیں کہ یاسر آپ نے کمال ویڈیو بنائی ہے یاسر آپ نے انفارمیشن سے برپور ویڈیو بنائی ہے ایسے لوگوں کو آپ نے ویڈیو نہیں دکھانی بلکہ آپ نے ان لوگوں کو اپنی ویڈیو دکھانی ہے جو آپ کو حقیقت آپ کے موہ پہ بتا دیں کہ یاسر یہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے لیکن میں اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ بکار ویڈیو ہے اس ویڈیو میں کچھ کام کی چیز نہیں ہے اس ویڈیو میں ایڈیٹنگ نہ کس ہے اس میں کچھ بھی کام کا نہیں ہے وہ لوگ اگر آپ کو صحیح سے گائیڈ کریں گے تو پھر آپ اپنی وہ غلطی ختم کر سکتے ہیں تو اس کا بہترین سلویشن ہے کہ آپ کمیونٹی پوسٹ کریں اور وہاں پہ لوگوں سے کویسٹن کریں کہ میری ویڈیو میں کون کون سی کمی ہے پہلی بات ہوگی دوسرا اپنے رشتداروں سے کہیں اپنے دوستوں سے گھر والوں کو ویڈیو دکھا کر کہیں کہ میری ویڈیو میں آپ کو غلطی کون کون سی نظر آتی ہے وہ بتائیں بجائے اس کے کہ آپ اچھا ہی پوچھیں آپ ان سے پوچھیں کہ میری ویڈیو کے اندر غلطی کیا ہے اور اگر آپ اس طرح ایک ایک غلطی کو درست کریں گے تو آپ کا کونٹیٹ کافی زیادہ امپروو ہو جائے گا لیکن جب آپ یہ غلطی ختم کر لیں گے کہ آپ کی نظر میں بھی آپ کی ویڈیو پرفیکٹ ہے اور آپ کی آڈینس کی نظر میں بھی آپ کی ویڈیو پرفیکٹ ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز ہے اس کو بڑے ہی دھیان سے سمجھ لینا ہے اور اس کو ضرور آپ نے سمجھنا ہے اور وہ چیز یہ ہے اور اکثر لوگ اس چیز کا شکار بھی ہیں کہ وہ ویڈیو اچھی بناتے ہیں کام بھی اچھا کرتے ہیں تھامنیل بھی اچھا ہے اور کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس کیٹیگری یا جس ٹوپک کی اوپر کام کر رہے ہیں اس کیٹیگری کی آڈینس لیمیٹیڈ ہے مان لیجیے اگر آپ ویڈیو کی اوپر ویڈیوز بناتے ہیں تو ویڈیو کی آڈینس بہت بناتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ پورے گھر میں سے کوئی ایک بندہ بھی سٹیچنگ کی اوپر ویڈیو نہ دیکھتا ہو اور اگر دیکھتا بھی ہے تو ایک گھر میں صرف ایک بندہ ہوگا جو سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھے گا تو اس طرح اگر ہم پوری دنیا کا اندازہ لگائیں تو سٹیچنگ کی آڈینس بہت ہی کم ہے لیمیٹیڈ آڈینس ہے تو اس کیٹیگری میں جتنی بھی اچھی ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر ویڈیو نہیں آئے گے اور اس کی ایک اور اگزیمپل ہے کہ اگر کوئی سانگ ریلیز ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر فوراں سے ملین میں ویڈیو آ جاتے ہیں کیوں ملین میں ویڈیو آتے ہیں کیونکہ سانگ کی آڈینس بہت زیادہ ہے کچھ ہی لوگ ہوں گے نمازی یا پریزگار جو سانگ نہ سنتے ہو باقی سب لوگ سانگ سنتے ہیں پوری دنیا میں لوگ سانگ سنتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ ویوز آ جاتے ہیں وجہ کیا ہے آڈینس زیادہ ہے اور جس کیٹیگری کی آڈینس کام ہوگی اچھا کام کرنے کے باوجود بھی اس کے اوپر ویوز نہیں آئے گے یہ ایک نارمل سی بات ہے لیکن جو پوائنٹ اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ یہی پرابلم ہوگا اور اکثر لوگوں کے معنی میں کوئیسٹن ہوگا کہ مان لیا ہماری ویڈیو اچھی نہیں ہے ہماری نظر میں ویڈیو اچھی ہے لیکن اچھی نہیں ہے اس لیے ویوز نہیں آ رہے یا دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ہماری کیٹیگری کی آڈینس لیمیٹڈ ہے اس وجہ سے ویوز نہیں آ رہے ہمارے ایک چھوٹا سا کوئسٹن ہے یاسر بھائی آپ سے کہ اگر ایسا ہے تو ہمارے چینل کے اوپر دو تین ویڈیوز ایسی پڑھی ہیں جن کے اوپر لاکھوں میں ویوز ہیں جو وائرل ہوئی تھی لیکن اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ نئی جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان کی اوپر ویوز نہیں آتے گوڑ کوئسٹن اب اس کا آنسر سمجھیں آپ کی مائن میں کوئسٹن تو آ گیا لیکن یہ بہت اچھا کوئسٹن اور آپ کی کافی پرشانی اس کوئسٹن کے ثرو ٹھیک ہو جائے گی دیکھیں یوٹیوب جب کسی ویڈیو کو پرموٹ کرتا ہے یوٹیوب نہیں دیکھتا کہ اس کا سی ٹی آر کتنا ہے نہیں دیکھتا کہ اس کا اے ویڈی کتنا ہے یا ویڈیو کس ٹوپک کی اوپر ہے یہ حقیقت ہے جس سے بھی چاہیں اور جیسے بھی چاہیں آپ ایکسپیرینس کر لیں کسی سے پوچھ لیں آپ کی مرضی کہ یوٹیوب جب کسی ویڈیو کو پرموٹ کرتا ہے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا اس ویڈیو کو پوری دنیا میں جو ہے نہ گھما دیتا ہے اب چونکہ وہ زیادہ آڈینس کے پاس جاتی ہے اور سی ٹی آر کم بھی آئے تو اس کے اوپر اچھے خاصے ویوز آ جاتے ہیں لیکن جو ویڈیو اپنے دم پہ وائرل ہوتی ہے اپنی کارکردگی کی بیس پہ وائرل ہوتی ہے اس ویڈیو کو یوٹیوب انہی لوگوں کے پاس بھیجتا ہے جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اب اگر تو آپ کی اس ویڈیو یا اس کیٹیگری کی آرڈینس زیادہ ہوگی تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو زیادہ لوگوں کے پاس بھیجے گا اور زیادہ ویوز آئیں گے اور اگر آپ کی اس کیٹیگری یا اس ٹوپک کی آرڈینس کم ہوگی تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو بھیجے گا بھی کم لوگوں کے پاس جس کی وجہ سے آپ کے ویوز بھی کم آئیں گے تو یہ کونسیپٹ ہے اس کو آپ نے ڈیپلی سمجھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے ہر ایسا ٹوپک آپ نے کور کرنا ہے جس کی ڈیمارڈ زیادہ ہو جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہوں ڈیفنیٹلی امپریشن زیادہ جائیں گے اور امپریشن زیادہ جائیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کی اچھے ویوز بھی آئیں گے اور لاسٹ میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اللہ سے اپنے تعلقات بہترین بنائیں کیونکہ وہ ہے نا کہ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا مالی اگر ہم پتھر ہیں کہ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم پاؤں رکھتے ہیں اور ایک پتھر وہ ہے جس کا بہت سا ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے